انہوں نے ہمیں یہ معاقہ دیا میرے اللہ کہ ہم تمام ظاہرین کو مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پشارہ فضا کیا ظاہرین میری طرح متوجہ ہو جائے میں دو منٹ کے لئے ظاہرین میری طرح متوجہ ہو جائے ہم جتنے بھی شکر کے سجدے کریں وہ کم ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں جس کی محبت ہے اسے حسین کہتے ہیں شکر اس معبود کا جس نے ہمیں انسان بنایا انسان بنانے کے بعد اس سینے میں ایک چھوٹا سا دل دیا اور اس دل میں اتنی بڑے محبت دی کہ جو کائناس سے بڑی محبت ہے اس محبت کے نام ہے حسین ابن علی حضرداروں اور بابِ حضر اے مولا امان حسین کے چاہنے والے صرف ایک جیس زہر میں ہونی چاہیے ہم اندستان سے جا رہے ہیں کہاں پہ قرب لے کے چلے اور ساتھ میں بلاؤں کو لے کے چلے وہ حسین بادشاہ وہ کائنات کا مالک وہ کائنات کا آقا شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین وہ حسین کی جسمیں تھوڑے سے وقت میں تھوڑے سے وقت میں اتنے جنازے اٹھائے اس حسین نے اتنے جنازے اس حسین نے اٹھائے کہ ایک مرتبہ حسین کی کمر کی سمیتہ ہو گئی اور حسین کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی وہ حسین ترب کی یہ کہہ رہا لگا اے مری بہن زینب تیرا حسین تھک لیا سوہو سلاش و تلاشے وہ حسین جو سوہو سلاش و تلاشے ہوں کھا کے لا رہا تھا لیکن اس حسین کو سب سے زیادہ شرمندگی اگر محسوس ہوئی تو اس وقت جب چھ مہینے کا علی اصغر ہاتھوں پہ بلند کر کے ایک ہی جملہ اے عمر سال اگر تیری نگاہوں میں یہ حسین خطاوار ہے لیکن یہ میرا غباب کا لال یہ میرا غباب کا لخت جگر یہ میرا علی اصغر اچھے مہینے کے بچے نے کیا بھی گاڑا ہے ہو سکے تو ایک قطرہ دے دو آپ کا لیکن قطرہ نہ ملا تین بھالے کا تیر آیا حمد کے علی اصغر شہید ہو گیا ازاداروں ہاتھوں کو جوڑ کے آپ لوگوں کی خدمت میں گزاریش ہے ہم کہاں جا رہے ہیں کربلا جا رہے ہیں ہمارے نگاہوں میں صرف و صرف کربلا ہے ہماری زیارتوں کو قبول فرمائیں السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا علی الحسین وعلا صحاب الحسین جب مولا امام حسین کی بارگاہ میں جائیے گا تو ایک مرتبہ اپنی جبین مبارک کو اس بارگاہ میں رکھ کے کہیے گا آقا اس لائق تو سمجھا مجھے بولا لیا اے مرآقا اے مولا امام حسین علیہ السلام اس لائق تو سمجھا کہ آپ نے ہمیں بولا لیا اور ایک سجدہ شکر کا کیجئے گا مولا ہم گنہگار بہت ہیں مولا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس بارگاہ میں آ چکے آئے لیکن ہم آ چکے ہیں مولا تو آپس تو نہ کیجئے گا مولا ہاتھوں کو اٹھا کے اس مولا کی بارگاہ میں یہ کہیے گا آقا حسین اے آقا حسین جس ہندوستان میں آنے کی تمنہ تھی نا ہم اسی ہندوستان سے آئے ہیں مولا مولا آرزوے لے کے آئے ہیں مولا مولا آرزوے لے کے آئے ہیں مولا مولا تمناے لے کے آئے ہیں مولا مولا مرادے لے کے آئے ہیں مولا مولا اے مولا آپ کے سکینہ کا واسطہ مولا آپ کے اے مولا آپ کے بازوں میں آپ کے پہلوں میں جو آپ کا علی اکبر سوئے ہیں اس کا واسطہ اے مولا پہ جو علی ازگر سویا ہے اس کا واسطہ مولا بہت دور سے آئے ہیں مولا مولا خالی ہاتھ واپس نہ کیجئے گا مولا اے مولا اے مام حسین میرے ساتھ زہید بھی ہیں میرے ساتھ جوان بھی ہیں میرے ساتھ ننے ننے دو بچے بھی وہ زیادتوں پہ جا رہا ہے سب سے چھوٹا ظاہر جس کا نام علی ازگر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے مولا یہ چھوٹا سا بچہ آٹھ مہینے کا بچہ 85 کلومیٹر کا سفر نجف سے کربلا کی زمین نجف سے کربلا 85 کلومیٹر یہ بچہ کیسا چلے گا نہیں چل پائے گا ہم نہیں چل پائیں گے مولا ہمارے اندر ساکت نہیں ہے مولا ہمارے اندر طاقت نہیں ہے مولا لیکن مولا آپ کا عشق آپ کی محبت ہمیں لے جائے گے اور انشاءاللہ تعالی اسی عشق کے تئی اسی محبت کے تئی ہم 85 کلومیٹر کا سفر کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ پائے میں چھالے بھی پڑ جائے ہو سکتا ہے کہ پائے میں تکلیب بھی ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ چلنا سکے لیکن حسین کا واسطہ بیبی سکینہ کا واسطہ وہ بیبی سکینہ چار بدس کی حسین کے سکینہ کھٹ کے بیٹھ گئی سکینہ بہت پیاسی ہے پیاس ہڈیوں میں سرائب کر گئی پسلیاں ٹوڑنے لگیں پسلیوں کی ہڈیاں ٹوڑنے لگیں سکینہ زمین پہ بیٹھ کے یہی کہتی تھی ففی اممہ کیسے جاؤں ففی اممہ اے ففی اممہ کیسے جاؤں ففی اممہ ففی اممہ پیاس بہت لگی ہے ففی اممہ پپڑائے ہوئے ہوتھ ہے ففی اممہ خوشک زبان ہے ففی اممہ پیاس لگی ہے ففی اممہ کیا تھوڑا سا پانی نہیں مل سکتا ففی اممہ ازادارو ایک مرتبہ وہ حسین کی چار برس کی سکینہ آگے گئی کہا شم تھوڑا سا پانی دے دے اے شم تھوڑا سا پانی دے دے لیکن شم نے جانوروں کو پانی پلایا اپنے سپاہیوں کو پانی پلایا اس کے بعد مشکیزے کے دہانے کو کھولا سارا پانی زمینے کربلا بے گرا دیا حسین کی سکینہ لیٹنے لگی ایک مرتبہ زینب گر گئی کہا اے میری لاز سکینہ اٹھو ابھی ہمیں کوفہ بھی جانا ہے اے میری لاز سکینہ اٹھو ابھی ہمیں شام بھی جانا ہے ازاراروں اس سکینہ نے محبت کا آخری دم توڑ دیا بابا کی یاد میں بہت یاد آیا میرا مولا حسین سکینہ کی آگوش میں دی دیا گیا ایک مرتبہ وہ رخصار مدارک کے رکھے کہتی ہے اے بابا تیرے سکینہ کے بندے چھین لیے گئے اے بابا تیرے سکینہ کے رخصاروں کے تماشے لگائے گئے اے بابا اتنے تازیانیں لگائے گئے بابا کہ پشت زخمی ہے بابا اب سکینہ سے برداشت نہیں ہوتا بابا اے مولا امام حسین مولا امام حسین ہمارا آنا قبول کیجئے راستے کی مشکلات آسان فرمائیے ہم مشی کریں تو مولا آپ کی محبت درکار ہے مولا آپ اپنے ہار باہوں کو پھیلالے مولا مولا مجھے گلے سے لگالے مولا مولا میرا سلام قبول کرلے مولا ہاتھوں کے جور کے گزارش ہے ہم آسائش کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم مولا امام حسین کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جتنی بھی آسائش دے دی جائے آپ لوگوں کو لیکن آقا حسین کی محبت ہے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف ہو آپ ہم سے کہیے گا آپ اس میں چیمے گوئے ہیں مت کیجئے گا کہ مولا نے یہ تکلیف یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ ہم اربعین حسینی سفر عشق میں جا رہے ہیں ہم وہاں آرام کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم وہاں مولا امام حسین کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اور زیارت کے وقت بھیڑ اتنی ہوگی کہ اپنا دم نہ دے دی جائے گا دور سے زیارت کر لی جائے گا اور یہ کہیے گا مولا یہ مجمع میں قریب نہیں پہنچ سکتا لیکن مولا امام حسین کرم فرما دے تین ہزار کلومیٹر دور سے آیا ہوں آقا آقا کمز کم آپ کی ذریع تو مل جائے ہو سکتا ہے مولا ایک فرشتے کو بھیجے راستہ واہ ہو آپ روزے کے قریب پہنچ جائے لیکن روزے کو چھونے کے لیے ذریع کو چھونے کے لیے کوئی جالی مبارک کو چھونے کے لیے اپنی جان مت دی جئے گا بلکہ دور سے ہی السلام علی کے یا عباد اللہ کے یہ کافی ہے انشاءاللہ تعالی مولا نے آپ کو بلایا ہے یہ مولا کی عطا ہے یہی آپ کی زیارت کی خبولیت کی دلیل ہے کہ مولا نے آپ کو بلایا ہے تو لہٰذا اگر کسی قسم کی کوئی دکت کوئی تکلیف ہوتی پتہ نہیں کس کو کتنا چلنا پڑے مجھے نہیں معلوم کہ بہت ساری چیزیں وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہیں بہت ساری چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں کیونکہ راستے بند ہوتے ہیں وہ چلنا پڑے گا ہو سکتا ہے بس والا دو کلومیٹر دور اتار دے ہو سکتا ہے ہم کو دو کلومیٹر چل کے جانا پڑے گا ہو سکتا ہے پانسو میٹر پہلے بس والا اتار دے ہو سکتا ہے ہمیں ہو سکتا ہے کہ بس والے نے یہ کہا کہ صبح ہم آٹھ بجے آئیں گے صبح آٹھ بجے نہ آکے ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے آٹھ بجے آئے کیونکہ ترافک ہے موقع نہیں ہے محل نہیں ہوتا بس والے ہیں یہ عراق ہے یہ ایسی قوم ہے پتہ نہیں کب کس کو دھوکے دے دیں یہ نہیں پتہ لیکن آپ کا دل جہاں پہ جا کے رکھیں وہ اس کے حسین پہ رکھیں وہ مولا امام حسین کے پر کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم بہت زیادہ تقریریں نہیں کر سکتے گرمی کا موسم بھی ہے اب ہم لوگ اندر چلتے ہیں سب کے پاسپورٹ سب کے ٹکٹ سب کے پاسپورٹ سب کے ٹکٹ سب کے ہاتھ میں ہونا چاہیے سب کے پاسپورٹ سب کے ٹکٹ سب کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اونلی عراق والے وہ مولانا کامی صاحب کے ساتھ رہیں گے ٹھیک ہے توجہ اونلی عراق جو خالی عراق جانے والے وہ مولانا کامی صاحب کے ساتھ رہیں گے جن کا سفر ایران عراق اور ایران ایراک سیریہ کا ہے وہ میرے ساتھ رہیں گے ایران ایراک والے ایران ایراک سیریہ والے وہ میرے ساتھ رہیں گے ایران ایراک ایران ایراک سیریہ والے وہ میرے ساتھ رہیں گے اولی ایراک جو ہے جو اولی ایراک جا رہا ہے وہ مولانا قابل کے ساتھ کے ساتھ رہیں گے سب کا پاسپورٹ سب کا ٹکٹ سب کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کوئی ایسا ہے کہ جس کو پاسپورٹ اور ٹکٹ نہ ملا ہو اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کی آئی ڈی رہ گئی ہو یا پاسپورٹ یا فیزہ تو وہ میرے سیاہ دیں آپ ایک ماتم کر لیں ایک ماتم کر لیں